اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وارٹر پوٹینشل اس کے لیے گریک لیٹر سائی استعمال ہوتا ہے پی ایس آئی اس سے مراد یہ جو لیٹر ہے اسیم سائی کہتے ہیں سائی ڈبلیو سے مراد ہے وارٹر پوٹینشل جبکہ سائی ایس ریپیزنٹ کرتا ہے سولیوٹ پوٹینشل کو اور سائی پی سے مراد ہے پریشر پوٹینشل یہ تینوں ٹرمز بار بار استعمال ہوں گی وارٹر مالیکیول پوزیس کائنیٹک انرڈجی کسی بھی سسٹم میں کہیں پہ جو پانی ہے پانی کے مالیکیول میں کائنیٹک انرڈجی ہوتی ہے کیوں؟ بکاوز وارٹر مالیکیول وہ ریندمی میوک کر رہے ہوتے ہیں سو گریٹر دا کنسنٹریشن آف وارٹر مالیکیول ایسی سسٹم کسی بھی سسٹم میں جتنے پانی کے مالیکیول زیادہ ہوں گے دا گریٹر ایس دا gente اور مالیکیول تو اتنی ہی کائنیٹک انرجی بھی زیادہ ہوگی This is called water potential اسی کو water potential کہتے ہیں مطلب پانی کے مالیکیولز کی مقدار اور کائنیٹک انرجی directly proportional ہیں جتنے پانی کے مالیکیولز زیادہ کائنیٹک انرجی زیادہ water potential بھی زیادہ water potential of pure water equal to zero دیکھیں جو pure water ہوتا ہے اس کا water potential zero لیکن pure water تو exist ہی نہیں کرتا دنیا میں جہاں پہ بھی کہیں پانی ہے اس میں کچھ نہ کچھ added salts ضرور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے pure water potential zero ہے تو کچھ نہ کچھ salts ہوں گے تو اس کی value negative کے اندر آ جائے گی all solution have negative value of water potential کیونکہ ہر solution میں دیکھیں کچھ نہ کچھ یہ solutes add ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہر solution کی جو value water potential کی وہ negative میں آئے گی تو پانی جونسہ ہے وہ high to lower water potential move کرتا ہے مطلب جہاں پہ زیادہ potential ہوگا وہاں سے کم water potential کی طرف move کرے گا اسی وجہ سے osmosis کی definition بنے گی moment of water molecule from high to lower potential through semi permeable membrane یعنی پانی کے مالکیول کا high to lower potential میں move کرنا اس کی مثال سمجھیں یہ آپ کے پاس ایک ٹینکر کے اندر پانی ہے اس پانی کے اندر آپ نے ایک living cell رکھ دیا اب اس cell کے اندر salts زیادہ موجود ہیں یعنی solutes زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا water potential باہر والے پانی کی نسبت لو ہے مطلب سیل سے باہر water potential زیادہ ہے اور اندر کم ہے اور ہم نے یہی حصول پڑھا کہ پانی higher to lower water potential move کرے گا تو پانی باہر سے دیکھیں یہ اندر آرہا ہے باہر سے اندر آرہا ہے تو جب پانی اندر آئے گا تو اندر بھی وہ کیا کرے گا ایک pressure generate کرے گا جو pressure اس cell کی اندرونی دیواروں پہ پڑے گا جس کی وجہ سے cell تناؤں میں آجے گا ترجد ہو جے گا اب یہ جو پانی باہر سے اندر آرہا ہے وہ اس cell membrane کو cross کر کے آرہا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو osmosis کہتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں water potential کی قسموں میں ایک آجاتا ہے solute potential جس کو ہم osmotic potential بھی کہتے ہیں یہ سائی ایسے مراد ہے solute potential solute potential is a measure of change in water potential of a system solute potential کہتے ہیں کسی بھی system میں مجود water potential کی تبدیلی کو اب وہ system میں water potential کیوں تبدیل ہوگا due to presence of solute solute molecule کی وجہ سے solute potential is always negative اس کی value ہمیشہ negative میں ہوگی کیونکہ ہم نے پڑا ہے جتنے solute زیادہ ہوں گے اتنی value negative میں زیادہ ہوگی اب اس concept کو غور سے سمجھے گا solute potential کو ہم negative میں میرے کرتے ہیں تو کسی بھی system میں more solute جتنے solute سے زیادہ ہوں گے lower solute potential solute زیادہ ہونے کے وجہ سے solute potential low ہوگا اس کا ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ solute زیادہ ہیں تو solute potential high ہوگیا نہیں کیونکہ solute زیادہ ہوں گے تو value negative میں بڑھے گی لہٰذا جتنے negative میں value بڑھے گی تو وہ lower solute potential ہوگا more solutes lower solute potential and more negative value of solute is next ہم دیکھنے pressure potential if pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water اگر آپ اس pure water میں pressure apply کریں pure water میں ہم نے پڑا water potential zero ہے لیکن اگر اگر آپ اس میں pressure apply کریں atmospheric pressure سے بھی زیادہ پھر کیا ہوگا its water potential its pressure potential increases تو pressure کی وجہ سے اس water کا pressure potential بڑھے گا جیسا کہ pumping water from one to another جیسا کہ active transportation میں ہوتا ہے کہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ pump ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کسی system کا pressure potential increase ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ باہر water potential high ہے اندر water potential low ہے تو جو پانی باہر اسے اندر آتا ہے تو اندر ایک pressure build up ہوتا ہے اسے مکہتنے pressure potential اب دیکھیں اس cell کے اندر جب پانی باہر سے osmosis کے ذریعے اندر آتا ہے تو یہ cell ترجید ہو جاتا ہے وہ کیوں ترجید اٹھتا ہے کیونکہ اس کے اندر pressure potential بڑھ جاتا ہے یہ اندر سے دیکھیں pressure لگ رہا ہے اس کی دیواروں کے اوپر تو لہٰذا کیونکہ ایک چیز ہم بڑھ چکے ہیں کہ پانی higher potential to lower potential move کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی plant میں پانی کس طرح سے move کرے گا let's suppose دیکھیں اگر soil کے اندر پانی water potential زیادہ ہوگا roots کے اندر کم ہوگا تو پانی soil سے roots کے اندر move کرے گا اور اگر roots میں water potential زیادہ ہوگا stem میں کم ہوگا تو پانی roots سے stem کی طرف جائے گا اسی طرح stem میں پتے کی نسبت water potential high ہوگا پتوں میں باہر atmosphere پتوں پتوں سے اٹموسفیر میں transpire کر جائے گا پتوں پتوں سے atmosphere کی move کرتا ہے transpire ہوتی پودوں میں اس flow chart میں دیکھ سکتے ہیں water potential of soil high ہوگا کس سے water potential of roots roots کا potential high ہوگا stem سے stem کا high ہوگا leaf سے اور leaf کا water potential high ہوگا atmosphere سے تو اس طرح سے پانی move کرے گا اب ہمارے پاس یہاں پر ایک 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 activity ہے یہ سیل A ہے اور یہ سیل B ہے سیل A کلو پاسکل ہے اور اس کا 800 کلو پاسکل ہے اس کا pressure potential 800 کلو پاسکل جبکہ 600 کلو پاسکل ہے اس کا solute potential minus 200 کلو پاسکل جبکہ solute potential minus 1400 کلو پاسکل ہے اب ایک ہم questions کو الکر تی which cell has higher water potential water potential کس کا زیادہ ہوگا دیکھیں جس کی negative value جتنی زیادہ ہے وہ actually کم ہے مثلا minus 1200 ہے تو یہ minus 800 ہے تو اس کی negative value زیادہ ہے تو اتنا ہی water potential کم ہے لہذا آپ کہیں گے water potential B کا زیادہ ہے A کی نصفر دوسرا question in which direction water moves by osmosis پانی کس طرف move کرے بی کا water potential زیادہ ہے لہذا پانی سیل B سے سیل A کی طرف move کرے گا third question what will be the water potential of cell at equilibrium equilibrium water potential کیا ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے پانی B سے A تک move کرتا جائے گا کب تک equilibrium maintain نہیں ہو جاتا تو equilibrium کی لیے ہم کیا کریں گے minus 1200 plus minus 800 divided by two تو وہ آپ کے پاس آجے گا minus thousand kilopascal تو equilibrium پہ دونوں کا minus thousand kilopascal جون سا equilibrium پہ water potential what will be the solute potential and pressure potential of cell at equilibrium تو ان دونوں کو بھی آپ کیا کر لیں گے ان دونوں کو بھی ایورج کر لیں گے سریور potential minus 1700 اور pressure potential minus 700 kilopascal ہوگا equilibrium پہ تو یہ تھا آج کا lecture امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس lecture کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ